ہماری 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 افضائی کر رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے سارے پروگرام کو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں ایک گزارش ہے کہ ہمارے ہر پروگرام کو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تو ہماری جو تھوڑی بہت محنت ہے اردو کے لئے وہ اس میں ہم کامیام ہو جائیں گے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ کچھ تحرف کے محتاج نہیں ہیں یہ ٹیچنگ کی دنیا میں ایک ایسی ٹیچر ہے جس نے اپنی ساری زندگی یعنی زندگی کے 38 سال بچوں کو تعلیم دینے میں گزاری ہے کالیج سے لے کے یونیورٹی تک انہوں نے بچوں کو تعلیم دی کئی ایسی ٹیچر کے پی ایج ڈی ہو چکے ہیں اور اردو کی ایک جانی مانی نقات ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں جو عدب اردو عدب ہماری اس علاقے میں جو عدیب گزرے ہیں جو شاعر گزرے ہیں جو نقات گزرے ہیں ان میں ایک نمائی نام آج کل محترمہ کا ہے مہترمہ آپ نے میں وقت دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ سوال یہی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جو عدب لکھا جا رہا ہے یا پڑا جا رہا ہے وہ کس دشاں میں جا رہا ہے کس دمت میں جا رہا ہے ہمارے علاقے میں یہ مردوارا کا جو علاقہ ہے اور انگباد کی جو سرزمین ہے یہ تو ہمیشہ شاعری کے لئے مشہور رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ولی اور انگبادی اور سراج اور انگبادی کا اردو مطلب اس کے بغیر اردو کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا تو یہ یہاں پر رہے ہیں لیکن آج افسانے بھی یہاں پر بہت اچھے لکھے جا رہے ہیں اور ناویل لکھے جا رہے ہیں جانتے ہیں آپ کے آج کل سب سے بڑا نام جو لیا جا رہا ہے نورو لسنین صاحب کا ان کو عالمی شہرت ملی ہے اور ان کی وجہ سے اور انگباد کی سرزمین بھی فکشن کی دنیا میں متعرف ہو گئی ہے یا وہ اپنا نام کما چکی ہے تو آج کے دور میں جو عدب لکھا جا رہا ہے شاعری لکھے جا رہی ہیں پہلے جو قدیم شاعری ہوتی تھی مسنوی قصیدے اور مرسیے اور غزل تو آج بھی ہیں تو ان کی تو ایک الگ اہمیت ہے ہی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں ہونے والے الفاظ الفاظ کا استعمال استلاحات کا استعمال اور وہ کلچر وہ تہذیب جو بادشاہی تہذیب تھی یا جو جن مذہبی حالات سے گزر رہے تھے وہ تہذیب آج نہیں رہی لیکن وہ شاعری واقعی آج بھی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں اور اس قابل ہے کہ وہ الفاظ اور وہ محورے اور وہ زبان طلبہ واقف ہو جائے مطارف ہو جائے آج کے دور میں نظمیں لکھے جا رہی ہیں نصری نظمیں لکھے جا رہی ہیں مورا نظمیں لکھے جا رہی ہیں افسانوں کی جگہ افسانچے لکھے جا رہے ہیں ناویلیں ناویل بھی بہت لکھے جا رہی ہیں تو ناویلوں کی صدی کہل آئی گئی ہے اس کو تو اس تہذیب کی نمائندگی اس دور میں ہو رہی ہے اس عدب میں ہو رہی ہے اور یہ واقعی اتمنان بخش ہے میرا یہ کہنا ہے ڈاکٹر مسترک فردوس صاحب میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے میں وقت دیا میرا سوال اس طرح ہے کہ جو عدب یعنی عدب ہمیشہ اپنے اطراف کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور عدیب یا شاعر انہی حالات کے اکاسی کرتا ہے اپنے لفظوں کے دورہ اپنے جذبات کے دورہ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس حالات کو لے کر نئے لکھنے والوں میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں نئے لکھنے والوں میں ایک بیچینی اور استراب کا ماہولم محسوس کر رہے ہیں وہ سیاسی حالات کی نقش تو پیش کرتے ہیں اپنی شاعری میں لیکن ایک طرح کا خوف بھی ان کے پر تاریم یعنی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن شہرہ نے کھل کر اس کے نمائندگی کی ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح ان کو کچھ حالات سے گزرنا پڑا تو نمائندگی کر رہے ہیں وہ سیاسی حالات کی لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ وہ اس طرح کھل کر نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ناویلوں میں ناویلوں میں پھر بھی ہوا ہے ناویلوں میں جو کچھ ہماری تحضیب کے اکاسی سیاسی حالات کی تو اکاسی کم ہوئی ہے لیکن تحضیب کے اکاسی اس میں نظر آتی ہے خاصتوں سے مشاعرے کے جو شورہ ہیں انہوں نے یہاں کے جو بڑے بڑے سانے ہاتھ گزرے ہمارے ملک کے ان کی نمائندگی کی اور ان کا اکس یا انہوں نے ماہول کو انہوں نے پیش کیا آزادی سے پہلے جس طرح کی اردو شاعری ہوا کرتی تھی جس نے آزادی میں ملک کے آزادی میں ایک بہت بڑا حصہ ادا کیا ہے تو آج کے حالات بھی تقریباً لگ بھگ وہی ہے جہاں تحضیب کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسی حالات میں ایک حساس اور ذمہ دار رائٹر کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح وہ نبا رہا ہے جی ہاں ایسے حالات میں یہی کردار ہونا چاہیے ناویل نگار ہو یا شاعر ہو یا عدیب ہو تو وہ اپنے ماہول کے اقاسی کریں اور جو ایک عام جی نہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے میرا اپنی رائے یہ ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے وہ یادو ان حالات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں سمجھ تو پا رہے ہیں لیکن شاید وہ خوف ہے کترہ رہے ہیں اس طرح سے اس کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ سیاسی انتشار اور افراد تفریح کا شکار ہے ایک عام وواب کئی طرح سے ان کے اوپر بوجھ ہے مہنگائی کا بوجھ ہے مختلف جو ہے خوف تاری ہیں تو اس وجہ سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ہونا چاہیئے تھا نمائندگی عدب میں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں زمدار آدمی ہوتا ہے رائٹر جو ہوتا ہے جہاں پر سماج کی سوچ ختم ہوتی ہے جب راستے نظر نہیں آتے تو آپ جیسے لکھنے پڑھنے والے لوگ سوچنے والے لوگ ہی راستہ بتاتے ہیں اپنے نظم کے دورہ اپنے غزل کے دورہ یا اپنے ایک کسی افسانے کے دورہ تو کیا ایسے کوئی لکھنے والے آپ کی نظر میں ہیں یا آج کل جو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ بتائے کہ کس طرح کس طرف جائے تاکہ ہم اپنے سروائیول سروائیول ہو سکے جی ہیں ایسے لکھنے والے کچھ دلی کے خواتین بھی میری نظر سے گزری ہیں ممبئی کی بھی ہیں جو اس طرح کے حالات پر اپنا اشارہ کر رہی ہیں ایسے ہیں رائٹر لکھا جا رہا ہے ہمارے ہمارے علاقے میں نئے لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے باہرے میں ہم کیا رائے رکھتی ہے اور کون لوگ ہیں وہ نئے لکھنے والے تو اب میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ بہت کم جی ہیں قابل ذکر تو ہماری طالبات ہیں جی وہ افسانی وقت تخلیقی عدب تو کم لکھ رہی ہیں لیکن تنقیدی مضامین تحقیقی کتابیں وغیرہ ان کی منظر عام پر آ رہی ہیں جنہوں نے اپنا پی ایج ڈی کی سناد مکمل کر لی ہیں تو ایسی ہواتین ہیں جی جو کالیجوں میں پڑھا بھی رہی ہیں ایک یہاں پر آج کل جو نام بہت زیادہ آئے خاجہ کوسر کا لیا جا رہا ہے وہ ایک ذمہ دار خاتون ہے بولڈ ہیں وہ مختلف پروگراموں کی ریپورٹاز بھی تیار کرتی ہیں اور شہر میں کچھ ہونے والے حالات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں اور ڈاکٹر حسینی کوسر سلطانہ ہے نوکھنڈا کالیج میں پڑھاتی ہیں ان کی بے اچھی نظر ہے دسترس ہے اس پر اور رضوانہ شمین صاحبہ ہے رضوانہ شمین صاحبہ زیادہ لکھتی نہیں ہے لیکن وہ حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہے اظہار بھی کرتی ہیں اس کا لیکن قلم کم ہی اٹھاتی ہے آپ آپ خود بھی کچھ لکھتی ہے یا صرف ترخیدی آپ کا دائرہ ہے میں زیادہ تر وہ کرتی ہوں کچھ پروگراموں میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہوں زبانی اور قلم کے طور پر تو میں تخلیقی عدب کم ہی لکھتی ہوں افسانے یا شاعری مزامین بہت تو کوئی کتاب آپ کے کوئی کتاب آئی ہے میری دس کتابیں ہیں پہلی کتاب تو یہ ہے جو میری پی ایڈی کے سند کے لیے لکھا گیا تھا تحقیق مقالہ مولوی عبدالحق پر ہے وہ جو یہاں پر وہ چونتیس سال رہے اور انہوں نے یہاں جو کارنا میں انجام دیئے نے ان کی زندگی کا سنہری دور یہاں ہی گزرا تھا لیکن بہت کم یہاں پر اس کے تعلق سے لکھا گیا بہت کم لکھا ہی نہیں گیا مولوی عبدالحق تو وہ دلی میں اور کراچی میں ان کے تعلق سے بہت لکھا گیا لیکن اورنگاباد چونکہ ایسا علاقہ رہا کہ وہاں پر نہیں ان کے تعلق سے لکھا گیا اور بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے عدب کا یہ بہت ہمارے تاریخ عدب کی اہم کڑی ہیں تو وہ اس کے اوپر میرا پی اینڈی ہوا تھا تو وہ کتاب میری بہت زیادہ پسند کی گئی پورے ہندوستان اور پاکستان میں وہ میری پہلی کتاب تھے اور میرے توقیر عدب ایک کتاب ہے عدبی زاوی ایک کتاب ہے اس میں تنقیدی مزامین ہیں اور میں اورنگاباد کالیج فور ویمن میں تھی تو میں کنوینر تھی وہاں پر سمینار کا انعقاد کیا تھا تو وہاں کے جو پیپر سے مقالے اس کو یک جا کیا ہے اسی طرح یہاں پر یونیورسٹی میں میری نگرانی میں سمینار کے انعقاد ہوئے میں کافی ایکٹیو آپ بہت سارے پروگرامس وغیرہ ہو تو ہوا کرتے تھے آپ کی مزامین بھی اغبارت میں بھی کافی آ چکے ہیں کافی تنظیمیں ہیں عدوی تنظیمیں ہیں ہماری شاہد میں جو کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی نئے لکھنے والوں کو مقالے پروہ کر سکے اور نئے لکھنے والوں کے ہمت افضائی کریں تو کس طرح کا کام ہونا چاہیے اور کیا یہ ذمہ داری وہ لوگ پورا کر رہے ہیں دیکھئے ایک تو بز میں تطہیر ادب ہے جو کہ صرف خواتین نئے لکھنے والی بچیوں کو ہمت افضائی کے لیے ہے اور ایک ہے جو اردو کاروہ ہیں یہ ممبئی کا ہے لیکن اورنگباد کے بھی جو ہے خواتین اس سے جڑی ہوئی ہیں تو ان کا بھی یہی ہے منشاہ کہ اسکول اور جنئر کالیج وغیرہ کے سطح پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی ہمت افضائی کے لیے تقریری مقابلے اور مختلف جس سے اردو کے بھی ہم آجائیتی ہوں ہم آجائیت طریقے ہیں اور دلبہ میں یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ آج کے دور میں بھی اردو پڑھی جا سکتی ہے لکھی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں ذریعہ ایماج بھی بن سکتی ہے اردو زبا ایماج بھی بن سکتی ہے تو اردو کاروہ ہیں بزمیتہ تھیر عدو ہے وارثان حرفہ قلم سے تو واقفی ہے وہ تو بڑی تنظیم ہے تو یہ تنظیمیں جو ہیں اپنے طور پر کام انجام تو دی رہی ہیں لیکن ان کو مزید فعل ہونے کی ضرورت ہے مزید فعل ہونے کی ضرورت ہے کس طرح موقع ہے یا تو وہ زیادہ بڑے لیول پر اپنے پروگرام کا انعقاد کرے ایک ان کے کمزوری فائننشل کمزوری بھی ہیں اور کسی طرح ان کو فنڈ ساصل نہیں ہے یا کسی ایک موقع پہ جا کر وہ رک جاتے ہیں تو زیادہ فعل وہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اور زیادہ پروگرام منعقید کریں یا دور کے شورہ یا عدیبوں کو بلائیں ان کی رہنمائی حاصل کریں یا مقابلوں کا انعقاد کریں اور زیادہ مقابلوں کا انعقاد کریں اور جو لکھنے لکھانے والے ہیں ان کی کتابوں کو چھپوا سکے ہیں اس طرح سے مزید اس میں ہو سکتی ہے طرح پر نئے لکھنے کا بچیاں جو بچیاں آ رہے ہیں جن کو شوق ہے لکھنے کا ظاہر ہے کہ رائٹر تو بنایا نہیں جاتے وہ تو پیدا ہوتے ہیں تو ایسے بچیاں جو شوق رکھتی ہیں جنہیں مواقع نہیں مل رہے ہیں یا جن کے گھروں میں منع کیا جاتا ہے کہ شاعری مت کرو یا افثانے مت لکھو تو ایسے بچیاں آپ کیا کہنا چاہے گی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنا یہ کام جاری رکھیں میں یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو اتنے والدین نہیں ہیں ایسے اتنے پچھڑے ہوا ماحول نہیں ہے ہمارے پاس ابھی تو اور انگباد میں تو نہیں ہے وہ لوگ حمد افضائی کرتے ہیں اپنے لڑکیوں کی کہ وہ لکھیں پڑھیں اور جہاں چاہیں جہاں ماحول مناسب ہے وہاں پر جائیں یا پھر وہ اپنی نگرانی میں بھی لے کر جاتے ہیں اگر کہیں ایسا ہے تو میں تو بزاتے خود ان سے یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کو موقع دیں موقع دیں اور ان پر نظر رکھیں اگر کہیں ان کو کچھ ایسا شکش و بہت محسوس ہوتی ہے یا کچھ ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی کا مستقبل خراب ہوتنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر آپ نگرانی رکھیں ہم سے کریں ہم تیار ہیں اس کے لیے ہر طرح سے بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے جو بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں آپ جیسے استاد جس نے کو پی ایڈی کروایا کہیں ایسے اسٹرنڈ سب کے وہاں پہ ہیں تو ان میں سے کونسا استرنڈ ہے جس نے اپنا سماج میں یا عذب میں مقام بنایا پڑھنے رکھنے کے بعد یا ایسا ہوتا ہے کہ پی ایڈی تو ہو جاتا ہے لیکن گھر جا کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں ایسے اس میں لڑکوں میں جو ہے ایک محمد خلیل سے دیکھے ہیں لاتور میں ہیں وہ اور وہاں پر وہ درس و تدریس کا بھی کام انجام دے رہے ہیں اور پھر ان کے نیوز پیپر بھی نکلتے ہیں میکزن بھی نکلتے ہیں اور مسلسل وہ کتابوں کی اشاعت ان کی ہو رہی ہیں مختلف پروگرام میں شامل ہیں انہیں بہت فعال ہیں وہ محمد خلیل صدقیل لاتور سے ان کا تعلق ہے اور خواتین میں ٹیچرز ہیں زیادہ تر میرے سٹوڈنٹ طالبات جو ہیں پی ایج ڈی جنہوں نے مکمل کیا ہے وہ اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں اور وہ بھی اپنے طور پر جتنا ان کا فیلڈ ہو سکتا ہے یا جتنے ان کے گھروں میں اجازت مل سکتی ہے سب ہی جو ہے کافی کام انجام دے رہی ہیں لکھنے پڑھنے کا اخباروں میں مزامین لکھنے کا رسالوں میں لکھنے کا کتابوں کی چھپائی سیمیناروں میں شرکت کانفرنس شرکت مختلف سفر دور دور کے سفر اختیار کرنا جانا اس طرح کا کام کر رہی ہیں لڑکیاں بھی نفیسہ بیگم ہے میری ایک سٹوڈنٹ کافی فعال ہیں وہ ایک تنظیم چلاتی ہیں اور یہ ہے ایک سلطانہ نام کی ہیں وہ بھی جو ہے ٹیچر ہیں یہ لوگ لکھ رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں ہاں لکھ رہے ہیں بھی افسانے بھی لکھتے ہیں مزامین لکھتے ہیں شاعری کر رہے ہیں کچھ لڑکیاں جی اسود گوھر ہے ڈکٹر اسود گوھر یعنی امید ہے کہ نئی نسل بھی اس عدب کو آگے بڑھائیں گے بڑھائیں گے اور آخر سوالی ہے کہ جو مرد حضرات یا خواتین جو یہاں پر ہمارے علاقے میں لکھ رہے ہیں آپ ان میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں شاعری میں یا پروز میں نور سلام کا آپ نے بتا دیا ہے لیکن شاعری میں کون ایسا شاعر ہے جو واقعی میں شاعری کر رہے ہیں اب نئے لکھنے والوں میں ایک احمد اور انگبادی ہیں تو ان میں شاعری کا کافی مادہ موجود ہے اگر وہ اس طرح سے آپ کو جولپ کریں مزید تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر کے طور پر سامنے آئیں گے مطرمہ آخری سوال کہ نئے لکھنے والوں لڑکے یا لڑکیاں جی ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنے مطالعہ وسیع کریں پڑھتے نہیں ہیں جتنا زیادہ ہم تخلیقی عدب یا تنقیدی عدب پڑھیں گے جتنا کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اتنا ہمارا ذہن واضح ہوگا وسیع ہوگا سمجھ میں آئے گا کہ آج کا عدب کیسا لکھا جا رہا ہے پہلے کیسا لکھا جا رہا تھا کون سی کمزوریاں ہیں زبان کس طرح استعمال کرنا ہے یا پھر سیاست پر نظر رکھیں مطلب اغبارات ٹیلی ویزن ابھی تو بہت ماس میڈیا وغیرہ تو بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے آج کے دور میں تو وہ ہر حالات سے باقبر رہیں اور زبان اچھی زبان کا استعمال کریں اچھے الفاظ کا استعمال کریں مطالعہ کو وسیع کریں اور لکھتے جائیں لکھتے جائیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر تحریر جو ہے شہرت کی حامل ہو یا بہتر ہو اس میں سے کچھ ضرور بہتر ثابت ہوں گی زیادہ سے زیادہ لکھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں مطالعہ کرتے رہیں تو یہی ان کے ڈیولپمنٹ کا راستہ ہے یہ تھی محترم محسرت فردو صاحب اور ڈاکٹر صاحب جنہوں نے نئے لکھنے والے سے کہا ہے کہ لکھتے رہیے اور لکھتے لکھتے ہوئے پڑھتے بھی رہیے صرف اردو زبان میں لکھا ہوا آدب کے علاوہ بھی مراتھی انگریزی اور جو لینگویج آپ جانتے ہیں دوسری جو زبانوں میں لکھا جا رہا ہے اس پر بھی نئے لکھنے والے کی نظر ہونا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے اور کیا پڑھا جا رہا ہے محترمہ نے جس طرح کہا کہ بہت سارے لڑکیاں بہت سارے خواتین لکھ رہی ہیں اور لکھ کر اپنے گھروں میں اپنے آپ کے اپنے آپ کے لئے لکھ رہی ہیں لیکن وہی محترمہ وہی لڑکیاں وہی خواتین جو لکھ رہی ہیں وہ اور وہ لڑکیاں جو لکھ رہی ہیں وہ اپنے اپنی جو رائٹنگ ہے اس کو عام کرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کی حمد افضائی ہو اچھا برا ہوتے رہتا ہے اچھا اچھا لکھنا دیرے دیرے ہی آتا ہے جیسے کہ میڈم نے کہا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اردو کے اخبار اردو کے حالے اور اردو میں لکھا ہوا یا اردو کا کتابیں خرید کر پڑے تاکہ لکھنے والے کو بھی کچھ عامدانی ہو اور اس کی عمت افضائی ہو کہ وہ پھر سے لکھنا شروع کرے محترمہ آپ نے میں بغت دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہمارے اطراف جو برائیاں پھیل رہی ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری آپ کی ہماری ہم سب کی ہے ہم سب کی کوشش ہونے چاہیے کہ ہمارے سماج سماج سے برائیاں قتم ہو اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں جائہن